ایک سیاسی جماعت معاملات شڑکوں پر تیہ کرنے کے لیے بزد ہے انا ملکی مفاد سے کسی صورت مقدم نہیں ہو سکتی وزیراعظم کی اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کہا پاکستان کو معاشی چیلنجز درپیش انشاءاللہ جلد نکل آئیں گے اگر ہم اپنے گھر کے حالات خود ٹھیک نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا بھی مدد کو نہیں آئے گا سیکیروٹی فورسز ملکی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعظم ہے وزیراعظم کی زیر سدارت اپیکس کمیٹی اجلاس میں بڑے فیصلے صوبائی محکموں اور نیکٹا کی کوڈنیشن پر زور دیا گیا انزداد دہشتگردی کے اداروں کو مکمل تیکنیکی اور مالی معاونت پر آہم کرنے کا فیصلہ سوشل میڈیا کو سٹیک ہولڈر سے ملک ریگولیٹ کرنے پر بھی آہم مشافرت دہشتگردی کے واقعات سے متعلق میڈیا کوریش پر بھی آہم فیصلہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام نے بینچ میں شامل دو ججز پر اعتراض اٹھا دیا جسٹس اجازالحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کو بینچ سے الگ کرنے کا مطالبہ فل کورٹ بنانے کی استعداد بھی کر دی فاروق ایچ نائپ نے کہا کہ دونوں ججز پہلے ہی غلام محمود جوگر کیس میں اس معاملے کو سن چکے ان کے کہنے پر از خود نوٹس لیا گیا فیئر ٹرائل کے لیے بینچ سے الگ ہو جائیں جسٹس جمال مندخیل نے نماغس دیئے کہ سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے سمات پیر تک ملتبی کر دی گئی اس وقت نظریں جو ہے سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں پرنامہ کیس میں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا جنابے ڈیپٹی سپیکر نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی جس طرح چار سال کے بعد پی ایملن کی حکومت جو ہے وہ فارق کی گئی نواز شریف کی اور اس کو تاہیات جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا دو صوبائی اسیمبلیوں کی جو ڈسلوشن ہوئی ہے اس کو کیوں نہ ایگزیمن کر لیا جائے کہ وہ جو ڈسلوشن ہوئی ہے وہ صحیح ہے یہ غلط ہے خاجہ عاصف کا انتخابات از فر نوٹس کیس پر فل کورٹ کا مطالبہ کہا فل کورٹ تشکیل دے کر معاملہ پینامہ لیگ سے دیکھا جائے آئین کو ری رائٹ کرنا عدلیہ کا کام نہیں جب جڑیز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی سوال اٹھائیں گے پی ٹی آئی پر بھی خوب گرچے برسے کہا جیل بھرو تحریک ٹاپ ہو گئی اب ڈوب مرو تحریک چلا دیں عمران خان ملک پر عذاب بند کر ناصر ہوئے چھے ماہ میں چھتوں کے لینٹر کھل جاتے ہیں مگر اس کا پلس تر نہیں کھلا تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک یا فوٹو سیشن مہم تیسرے روز بھی پی ٹی آئی کے ٹائگر پیدی وین کے ساتھ تصاویر بنا کر نکل گئے راجہ بشارت کا گرفتاری دینے سے انکار شیخ رشید بھی سگار کی نمائش کے بعد چلتے بنے فیاس چوہان صداقت ابباسی اور اجاز خان جازی سمیت چند کارکنوں نے گرفتاریاں دیں غلام سرور نے نام گرفتاریوں کی فہرست میں نہ ڈالنے کا کہہ دیا پی ٹی آئی والوں کے گرفتاری کے بعد رہائی کے لیے عدالتوں کے چکر شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی نے عدالت میں کہا مجھے گرفتار نہیں کیا والد کو گرفتار کر لیا گیا ملنے بھی نہیں دیا جا رہا جسٹی شہرام نے کہا کہ جہاں دفعہ 144 ہیں وہاں چلے جائیں آپ کو پکڑ کر لے جائیں گے اور ملاقات بھی ہو جائے گی جج کے ریمات پر کمرہ عدالت کہکہوں سے گونج اٹھا اسد عمر کی اہلیہ نے شہر کی نظربندی کے خلاف اور رہائی کے لیے الگ درخواست دائن کر دی تحریک انصاف کے رہنمہ شاہ محمود قریشی تیس روز کے لیے نظربند پی ٹی آئی کے وائس چیرمن اٹک جیل میں نظربند رہیں گے ڈپٹی کمیشنر لاہور کی سفارش پر مہکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹفیکشن جاری کر دیا امران خان چھے حلقوں سے بطور رکنے اسمبلی ڈی نوٹفائی الیکشن کمیشن نے مردان پشاور قرنگی کراٹی سے رکنیا تخصم کر دی پیسہ بات ننکانہ صاحب اور چار صدا سے بھی امران خان کی نشستیں خالی قرار شرمیں تحریک انصاف اینے پینتاریس قرم سے رکنے قومی اسمبلی رہیں گے الیکشن کمیشن نے قوم اسمبلی کی ستائیس نشستوں پر زمنی انتخابات روک دی راولپنڈی کے چھے حلقوں اور فیصل آباد، خوشاب، لاہور کے زمنی انتخابات بھی ملتوی کر دیے گئے تحریک انصاف کی پانچ خواتین ایمین ایس کی رکنیت بہار توشہ خانہ کیس میں دھلوین ایپ کی ٹیم نوٹیسز پر دستفقت کے لیے امران خان کی رہائش کا پہنچی امران خان کے وکیل نے نوٹیس وصول کر لیا امران خان اور ان کی اہلیاں کو نوم مارش کو نیاب اسامباد نے طلب کر رکھا ہے جب بھی الیکشن ہوگا ہم تیار ہیں ہم آئے ہی اسی لیے ہیں احتجاج سب کا حق ہے پی ایس ایل کی سیکیورٹی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا وزیراعلا پنجاب کی کلمہ چوک انڈرپاس دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کہا انڈرپاس پر دن رات کام کر کے ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے پاکستان کی ڈولتی معیشت کو سہارا ملنے کی امید چائنہ ڈیویلٹمنٹ بینک کی جانب سے پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر موصول سٹیٹ بینک کے زخائر چار ارب ڈالر کے قریب پہنچ کے آئیپنے پروگرام بحال ہونے کے بعد مزید مالیاتی اداروں کی جانب سے بھی کرزا ملنے کی امید سیکیورٹی فورسز کا آوران میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد مانا گیا آئی ایس بی آر کے مطابق آپریشن آئی ای ڈیز دھماقم ملوث دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے پر کیا گیا اسلحہ و امنیشن کی بڑی تعداد پر آنے خانپور میں افسوسناک واقعہ موٹروے ایم پائیس پورٹ ٹرافیک خاصہ آٹھ افراد جا بحق دو کاروں میں تصادم ہوا زخمیوں کو نکالنے کی دوران تیز رفتار بس مسافروں پر چڑھ گئے کئی افراد زخمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا طالبان خطے کا امن خراب کرنے میں سہولت کار نہ بنیں امریکہ کی افراد حکومت کو تنبیح ترجمان امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نیٹ پرائس کا کہنا ہے کہ طالبان دنیا سے کیے اپنے بادوں کی پاسداری کریں دہشت گردی کے خلاف امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ مفادات ہیں امریکہ پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارت تعلقات کو مثالی بنانا چاہتا ہے پی ایس ایل ایڈ کے سنسنی کے اس مقابلے اسلام آباد یوناٹیڈ نے کوٹا گلیڈیٹرز کو شکست دے دی یوناٹیڈ کے دو سو اکیس رنز کے حدف میں گلیڈیٹرز صرف ایک سو ستاون رنز ہی بنا سکے آزم خان کی دھوہ دار بیٹنگ بیالیس گندوں پر ستانوے رنز بنا ڈالے سیڈل لی آپ یہ چیزیں کر رہے ہو تو اس کا مطلب آپ کے جو سربراہ بیٹھے ہو وہ نلائنگ بیٹھے ہوئے اور جو ہمارے ٹاپ کے جو میرا خیال ہے کافی لوگ بھی کہہ چکے ہیں کہ سو ڈیڑھ سو بندے نے گولی مرواں دے گھر پھر پھلک ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ایسے نہیں ہوتا یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی آپ نے چیزیں اپنے تیہ کر لیا تو وہ ایسے ہی ہونا چاہیے دیکھیں ہے تو یہ ہائی او تھرٹی کی بات اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی رائے دینا بھی فضول ہے کیونکہ جو بھی ان کا ٹیپ آئے گا وہ ہی ہوگا لیکن فینس کے لیے بہت بری خبر ہوگی اگر خدا نہ خاصتہ میچ شفٹ واپس کراچی ہوگے تو فینس کے لیے تو انتہائی افسوسنا خبر ہوگی مسلسل شکرس پر سابق پاس پالر محمد آسیف فویٹاگ لیلیٹرز کے کپتان سیفراس احمد پر برس پڑے 24 نیوز کی پی ایسل ہنگامہ ٹرانسمیشن میں کہا کپتان کوئی فیصلہ نہیں کر رہا تو ٹیم کو گھر ہی چلے جانا چاہے سابق کپتان محمد یوسف بولے پی ایسل میں اوپننگ بیٹسمن پرفارم نہیں کر رہے